ملیکہ خان نے اللہ اور سے اور انہوں نے بھی جو سوال بھیجا ہے یہ بڑا کومن سوال ہے یہ کہتی ہے کہ آج کل بچوں پہ سختی کرنے سے بے حد منع کیا جاتا ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور سکولز کے باہر لکھ دیا گیا ہے کہ مار نہیں پیار آپ یہ فرما دیجئے کہ سلسلہ میں اسلام کیا کہتا ہے کیا واقعی بچوں کو سرے سے نہیں مارنا چاہیے یا باوقت ضرورت جب ناگزیر ہو تو سزا دی جانی چاہیے گزارش یہ ہے جی کہ بچہ جو کچھ پیار سے سیکھتا ہے وہ مار سے سیکھتا نہیں مار سے سیکھتا نہیں ٹھیک ہے یعنی مار اسے وہ چیز نہیں سکھا سکتی جو اسے پیار سکھاتا ہے آپ ایک بچے سے پیار کرتے ہیں ایک کہانی کے انداز میں اسے کوئی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو وہ دلچسپی بھی لے گا اور سمجھ بھی جائے گا آپ اسے دو چار چپیڑیں لگا کر کہتے ہیں یہ بات اس طرح کر لو تو شاید وہ الفاظ رکھ لے لیکن اس حقیقت یا قیفیت کو نہیں پاہ سکے گا بلکل صحیح ہے اس کے مائن میں ایک وہ بیریر آ جائے گا بیریر آ جائے گا نا وہ اپنی پسند کے خلاف جا رہا ہے نا آپ ذبر دستی لے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے ڈر سے چلا تو جائے گا الفاظ یاد کر لے گا لیکن وہ اسے مزہ نہیں آئے گا اس میں اگر آپ نے پیار کے انداز سے اور اسے محبت سے کوئی بات سمجھائی تو وہ شاید اس کی گہرائی تک چلا جائے تو یہ طریقہ تو اچھا ہے اور مار یا سزا کا جو تصور ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس چیز سے جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں لوگوں میں کچھ خطرہ پیدا ہو کہ یہ کرنے سے یہ نتیجہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ برائی ختم ہو کر نیکی کا ذوق بھی پہتے ہیں معاشرے کی اصلاح بھی ہو تو بچے کو مارتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسا بچے کی حصیت ہے سزا ویسی ہونی چاہیے بلکل صحیح یہ نہیں کہ میں اب ساڑھے چھے فٹ کا جوان ہوں میں اپنی طاقت کس کر تھپڑ ماروں چھے سال کا بچہ ہے تو میں اگر سزا دے رہا ہوں تو مجھے دیکھنے یہ چاہیے کہ اس کی عمر چھے سال ہے آٹھ سال ہے اس کی کیا کپیسٹی ہے ضرب کتنی سائے سکتا ہے یہ جھڑک کتنی سائے سکتا ہے ملکل صحیح سزا نری سزا نہیں ہونی جائے انزاز آپ تو بعض وقت ضرورت پڑتی ہے بچہ دیان نہیں دیتا بچہ دلچسپی نہیں لیتا تو اسے بندہ جھڑک بھی دیتا ہے کہ ایسا کرو لیکن وہ اس کی عمر اس کی برداشت کے مطابق ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ڈلڈے لے کر آپ پیٹھنا چروع کر دیں بلکل صحیح اور دوسرا اس کو کچھ اور طریقے سے بھی سزا ضروری ہے اسلام کے لیے سزا ضروری ہے لیکن سزا ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق دی جائے بلکل ٹھیک اور این ضرورت کے وقت دی جائے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تو یہ آخری چارہ کا سزا ہوتی ہے اور تعلیم میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ بچے کی دلچسپی پیدا کر دیں اس موضوع کے ساتھ جسے جو آپ کر رہے ہیں یہ استاد کا کمال یہ ہے کہ بچوں کو اس میں دلچسپی ہو جائے اور اسے سیکھنا شروع کر سبحان اللہ بے شک بے شک اور ان کے سامنے کچھ ایسے انسینٹیوز رکھ دی جائیں جن کو اچھیب کرنے کے لیے وہ محنت کریں اور پڑھیں تاکہ انہوں مارک کی ضرورت ہی نہ پڑھیں نہیں مارک کی ضرورت کی وجہ ہمارے ہاں اس ادارے میں ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بچے اچھے نمبر لیتے ہیں ان کو بیجز لگائے جاتے ہیں رنگ دیا جاتا ہے نقد انعامات بھی دیا جاتا ہے دیکھیں نا اس طرح کی انسینٹیوز ہوں کے بچے کے اندر شوک پیدا ہوگا وہ خود پر پڑے گا